اور اس کے ساتھ ہی راجیو میں انلوک کی پرکریہ شروع ہو گئی مگر تھوڑی سی ڈھیل ملتے ہی ہمارے دیش میں لوگ کرونا کے نیموں کی دھجیاں اڑانے لگے انہیں روکنے ٹوکنے کی ضرورت ہے اس کی ضرورت مہاراشت اور آرنگ آباد میں بھی ہے جہاں نیم توڑنے والوں نے سرگاری دفتر پر ہی دھاوا بول دیا آدمی آدمی پر سوار ہے کرونا نیم اس بھیڑ کے پیروں تلے کچھ لے جا رہے ہیں اور یہ اس مہاراشت کی تصویر ہے جو اب بھی کورونا سے بے حد بیمار ہے ایسی تصویر کورونا کال سے پہلے بھی کبھی کبھار ہی نظر آتی تھی مگر اس مہاراشت میں جہاں آج بھی سب سے زیادہ موت ہوئی ہے وہاں وارس کو فیلانے والی ایسی بھیڑ کا دکھنا روم پہ کھڑے کر دیتا ہے آپ تب اور حیران رہ جائیں گے جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس بھیڑ کا نیترتب خود اوویسی کی پارٹی کے ستانسط کر رہے ہیں ان سے ہی سنیے یہ سب کیا ہو رہا ہے ماملہ آپ کچھ کچھ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں دراصل مہاراشت میں پندرہ جون تک لوگ ڈاؤن ہے ضروری سامانوں کی دکانوں کو سبح سات بجے سے سبح گیارہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہے اور انگاباد میں جن دکانداروں نے اس کا اولنگھن کیا ان کی دکان سیئی کر دی گئی ان پر بیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا گیا تو دکانداروں نے ایک تو نیم توڑے اور پھر سامسط کے ساتھ لیبر کمیشنر کے دفتر پر دھابا بھی بول دیا اور یہ دلیل دی کہ نیم ہی تو توڑے ہیں ہتیا یا بلاتکار تو نہیں کیا آٹھ میں سے یہ دکانے سیل ہے آج ایک جون ہے یعنی کہ اتنا بڑا ایسا کون سا گناہ کیے تھے کہ مطلب ان کو اس طرح کٹ گھرے میں گھڑے کیا جا رہا ہے اور ایک جیسا گھناؤنا کوئی اپرات کرتے ہیں چاہے وہ بلاتکار ہو ہتیا ہو یا نشے کا کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے ماملہ چوری اور سینہ چوری کا ہے غور کیجئے کہ خود سانسد کے ساتھ ساتھ ان کے آس پاس کھڑے لوگوں کا ماسک نیچے ہے جیسے یہ وائرس پروف ہو چکے ہیں اس پر یہ ادھکاریوں کو ہی تانہ شاہ بتانے سے بھی نہیں چوک رہے ایک تو لوگ ڈاؤن اس پر مہاراشت میں کورونا کا کہہ بیتے 24 گھنٹے میں کورونا کے 14123 نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں 854 لوگوں کی موت ہوئی جو دیش میں سب سے زیادہ ہے ان حالاتوں میں بھی اویسی کے سانسد اس سوپر سپریڈر گھیراف کو کرنے سے نہیں چکے شاید سیاسی مجبوری انہیں اپنے ان لوگوں کی جان سے بھی زیادہ ضروری لگ رہی ہے اگر جرمانے کو لے کر بھی بات تھا تو وہ اکیلے یا ایک یا دو لوگوں کے ساتھ بھی لیور کمیشنر سے بات کر سکتے تھے اس بھیڑ کے ساتھ چڑھائی کرنے کے پیچھے کی سوچ آخر کیا ہے کیا ایک سانسد کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کورونا سے لڑائی ایسے نہیں جیتی جا سکتی اس راہ چشتی اورنگاباد آج تک لوگ ڈاؤن کے دوران روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہوا وہیں کے